ایک اور پرابلم جو ہمائے معاشرے میں آج بگاڑ کا بہت بڑا سبب بن گیا ہے خاص طور سے اس انٹرنیٹ کے زمانے میں اور وہ ہے اپنی برے کاموں کے بارے میں لوگوں کو بتانا صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافانی میری پوری امت کو معاف کیا جائے گا اللہ المجاہرین لیکن مجاہرین کو معاف نہیں کیا جائے گا مجاہرین کون ہیں جو گناہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَتِ أَيَّا مَلَ رَجُلُ بِاللَّيْ لِعَمَل اپنے گناہوں کو بتانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی کام کرتا ہے ثُمَّ يُسْبِهُ وَقَدْ سَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهُ صُبَا ہوتی ہے اللہ نے اس کی گناہ کو چھپایا ہوا ہے اور پھر وہ کہتا ہے اے فلان امیلت باری حتا کدھا وکدھا اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے اس کی گناہ کو چھپایا ہوا تھا اس نے اپنے اللہ کے پردے کو فاش کر دیا اللہ نے جو پردے سے چھپایا ہوا تھا اس پردے کو ہٹا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب سب لوگ معاف ہو سکتے یہ آدمی معاف نہیں ہوگا سب لوگ معاف ہو سکتے یہ نہیں معاف ہوگا کیا کیا اس نے ایک تو گناہ کیا اور گناہ کر کے دوسروں کو ڈیکلیئر کیا دوسروں کو اگر اپنے گناہ کے بارے میں ہم بتا دیں تو وہ گناہ معاف نہیں ہوگا کیسے نہیں معاف ہوگا یہ زبان کی وجہ سے زبان نے اسے پرابلم میں دال دی تو میرے بھائیوں اور بہنیں اپنی گناہوں کو چھپانا چاہیے دوسروں کے گناہوں کو بھی چھپانا چاہیے ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں یہ اپنے گناہوں کو بھی چھپا دینا چاہیے پردہ دل دینا چاہیے اس پر اس کو ڈیکلیئر ہونے نہیں دینا چاہیے اگر ڈیکلیئر کر لیے تو کل قیامت کے دن دیکھیں گے کہ یہ گناہ کا پورا کہ پورا بوجھ اٹھاؤں گے تم برابر سے اور اسے ڈیکلیئر کرنے کا بوجھ بھی اٹھاؤں گے ماف نہیں ہونے والا یہ گناہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے گناہوں کی کہانیاں لکھ لکھ کر دال دیتے ہیں جگہ جگہ پر اللہ اکبر یہ کیا بات ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اور بگاڑا جاتا ہے جب گناہوں کی کہانیاں افسانیں وغیرہ جب آنے لگتے ہیں دوسرے 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 کو بتاتا ہے معلوم ہے میں نے کل پکچر دیکھی تھی پکچر دیکھی گناہ کا کام ہے یہ گناہ ہے اور گناہ بھی کئی طائب کے گناہ ہے آپ میرا لیکچر جو ٹی وی اور موویز کے اوپر ہے وہ دیکھی اس میں اس کے مطالق کئی ساری باتیں آپ کو مل جائیں تمہیں بھائی و میرے بہنیں یہ گناہ ہے اب یہ گناہ کر کے دوسرے کو بتا بھی رہا ہے اب وہ دوسرا آج بھی بولتا ہے ہاں میرا بھی دل ہو رہا ہے وہ دیکھنے کا پرابلم ہے یہ گناہ ملٹیپلائے ہوتا جاتا ہے اس کی وجہ سے تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ گناہ معاف نہیں ہوگا اس کا کیونکہ اس نے ڈیکلیئر کر دیا آپ کو پتا ہوگا کہ دوسرے مذہبوں میں کنفیشن کا سسٹم ہوتا ہے اسلام نے پہلے تو یہ کہا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے گناہ کو چھپا دو کسی کو نہیں بتانا عالم صاحب کو بھی نہیں بتانا وہ بھی انسان ہے نا ان کا بھی دل چاہ سکتا ہے غلط چیز کے لیے اس لئے ان کو بھی مت بتانا چھپا دو خوشی سے بھی مت بتاؤ گم سے بھی مت بتاؤ چھپا دو گناہ کو کنفیشن کا سسٹم ہے ہی نہیں اسلام میں اور کیا کرنا ہے وہ عالم صاحب معاف بھی نہیں کر سکتے ہیں معاف کرنے والا ایک رب ہے اس کو معلوم ہے کیا کیے اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے وہ تو جانتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت اہم چیز ہے کہ بندہ اپنے رب سے معافی مانگے یہاں تکا کے علمی طور پر بھی کسی سے معلوم کرنا ہے نا کہ ایسا ایسا ہوگا تو کیا کرنا ہے تو اس کے اندر ایسا سوال پوچھنا چاہیے فرضی کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو کیا کرنا چاہیے اس طرح سے پوچھ کر اپنے گناہ کو چھپا دینا چاہیے تو اسلام نے یہی چیز کی تعلیم دی ہے اور یہی چیز خیر ہے بھلائیاں ہیں